بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایمیرون کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں مزید رحمتیں برکتیں نازل کرے اور آپ لوگوں کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آمین آج میں آپ لوگوں کے لئے دیکھ کر آئی ہوں مزے دار قسم کا زی شاہ و سوپ جو گرمہ گرم مزے دار قسم کا آپ کو ضرور پسند آئے گا اور یہاں پر تو اچھے خاصی سردیاں شروع ہو گئی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ مزے دار قسم کا سوپ بنا کر آپ کو دکھایا جائے تاکہ آپ لوگ بھی اس کو انجوائی کر سکیں اور یہ سوپ تھوڑا ہیلدی بھی ہے اس میں بہت زیادہ آئل وغیرہ نہیں ہے تو اگر آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں تو آپ اس کو بنا کر پی سکتے ہیں یا جب کبھی آپ کا دل چاہے کوئی مزے دار قسم کا سوپ اور تھوڑا ڈیفرنڈ سٹائل کا جو ہم آم پیتے رہتے ہیں اس سے ہٹ کر تھوڑا یہ سوپ ہے تو آپ لوگ اس کو بنائیں تو میں آپ کو پہلے دکھاتی ہوں پھر آپ لوگ اس کو بنائے گا اور اگر آج آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا پہلے بھی آ چکے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کیوں نہ آج میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ریسیپی کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے تو چلے آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے مزے دارے کے سب کا سوپ بناتے ہیں تو سوپ کے لئے میں پہلے آپ کو چکن بروڈ کی ریسیپی بتا دیتی ہوں اگر آپ ریڈی میٹ یخنی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سٹیپ کو اسکپ کر سکتے ہیں اور اپنی تیار شدہ یا ریڈی میٹ یخنی کو استعمال کر سکتے ہیں مرکی کا گوشت ہے ہڈی کے ساتھ تقریباً 350 سے 400 گرام تک کا ہے اس کے لئے ہڈی والا گوشی اچھا ہے اور تین لسن کے جویں ہیں اور دو بے لیف کے پتے ہیں اور ایک بادیان کا پھول ہے اس سے ایک اچھا ساز آئے گا اور ایک اچھی سی خوشبو بھی اس میں آئے گی اس لئے ہم اس کو یوز کر رہے ہیں اور ایک گاجر ہے جس کو میں نے رفلی سلائس کر لیا ہے اور ایک چھوٹی پیاز ہے جس کو میں نے رفلی چھوٹ کر لیا ہے اور ایک ٹکڑا ادرک کا ہے جس کو میں نے چھل لیا ہے اور تین سیلوی سٹکس ہیں اس کو بھی میں نے رفلی چھوٹ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو یا نہ ملے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں اور ٹو لیٹر کے قریب ہمیں پانی چاہیے ہوگا اور میں فریش تھائم یوز کر رہی ہوں آپ اس کی جگہ ہر دھنیا یا کوئی سی بھی ہرپ یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کی یخنی تیار کرتے ہیں میں نے یہ جالی یوز کر نہیں ہو تاکہ مجھے چیزیں نکالنے میں آسانی ہو لیکن اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ ڈائرک پتیلی کے اندر ایسی سائی چیزیں ڈال سکتے ہیں بس اس کے اندر ہم ساری چیزیں ڈال دیں گے اور اس کو ہم تیز آج پر بوائل کریں گے اور جب اس پر بوائل آ جائے گا تو ہم اس کو ہلکی آج پر تقریبا ایک گھنٹہ تک پکائیں گے اس کو آپ جتنے زیادہ پکائیں گے یہ زیادہ اس کا فلیور فول جخنی بنے گی اب یہ ہماری برواث ریڈی ہو گئی ہے اس کو میں نے تقریبا ایک گھنٹہ پکایا ہے اب ہم اس کے اندر سے یہ نکال لیں گے اور یہ جو ہماری چکن ہے اس کو ہم شرد کر لیں گے اڈی کے جو پیسز ہیں اس کو علاق کر دیں گے شرد کرنے کے بعد اس کو ہم ابھی فیلحال سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب میں آپ کو سوپ کی چیزیں بتا دیتی ہوں تو سوپ کی باقی چیزوں کے لیے ہمیں چاہیے ہاف کپ کے قریب بنگووی ہے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور ہاف کپ کیرٹ ہے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے بارک اور ہاف کپ ہری پیاز ہے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے ایک چھوٹا پی سدرکہ ہے جس کو میں نے منس کر لیا ہے ون ٹی بیلی سپون کے قریب لسن ہے جس کو میں نے پیس لیا ہے ون ٹی سپون کے قریب ہمیں چینی چاہیے ہوگی 3 table spoon کے قریب hot sauce یا سیاچا sauce جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں یہ آپ اپنے حساب سے اجاز کر سکتے ہیں 1 teaspoon کے قریب کالی میرچ پاوڈر ہے 1 table spoon کے قریب کیچپ ہے 3 table spoon کے قریب soya sauce ہے 1 half table spoon کے قریب کلو کا تیل sesame oil ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ regular oil بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ایک اچھا سا flavor آتا ہے تو اڈے چاہی ہوں گے 1 teaspoon کے قریب نمک ہے نمک بھی آپ اپنے حساب سے اجاز کر سکتے ہیں 4 and a half table spoon کے قریب corn starch یا corn flour چاہیے ہوگا ہمیں 2 and a half table spoon کے قریب vinegar ہے سرکا ہے 4-5 mushroom ہیں جن کو میں نے چاپ کر لیا ہے بارک اور 1 half cup ہمیں پانی چاہیے ہوگا پانی کے اندر ہم corn starch ڈال کر اس کو mix کر لیں گے اور اس کو بھی ہم فلال سائٹ پہ لگتیں گے اب ہمیں ایک بڑی پتیلی کے اندر جس کے اندر آپ کو سوپ بنانا ہو اس کے اندر اول ڈالیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے لسن ڈرک اور اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اس کے اندر ہم مشروب ڈالیں گے ہری پیاز ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے ایک منٹ فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر اب ہم براث ڈالیں گے اس کے اندر چکن ڈالیں گے تھوڑا مکس کریں گے اس طرح کر کے ہم ساری چیزیں ایک ایک کر کے ڈالیں گے اور اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتے رہیں گے سویا سوز ڈالیں گے سرکر ڈالیں گے کیچپ ڈالیں گے سرچہ سوز ڈالیں گے چینی ڈالیں گے نمک ڈالیں گے کالی میرچ ڈالیں گے کیچپ ڈالیں گے بنگو بی کیرٹ ساری چیزیں ڈال کر سیوائے کون سٹارچ اور انڈے کے باقی ساری چیزیں ہمیں اس میں ملا دیں گے ساری چیزیں ڈال کر اس کو ہم تیز آج پر پکائیں گے کہ اس میں اوبال آ جائے جب تک اس میں اوبال آئے گا ہم اپنے انڈوں کو پھیٹ لیتے ہیں اب سوپ میں ہمارے اوبال آ گیا ہے اس کے اندر ہم انڈر ڈالیں گے ارسا ارسا کر کے پھیلا کر اور اس کو چمچے کی مدد سے ہم مکس کریں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم کون سٹارچ ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے اور اس کو ہم خلقی آج پر پانچ چھے منٹ تک پکائیں گے یہ سوپ ہمارا ریڈی ہو کیا ہے اور گاڑا بھی ہو کیا ہے اس کو اب ہم نکالیں گے آپ چاہیں تو اس کو ڈائریک پتیلی میں یا بڑے سے بول میں یا انڈوجلی بھی سرف کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں تھوڑی سی ہری پیاس چاپ کر کے ڈالوں گی آپ چاہیں تو کوئی سی بھی ہرپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں ہرادھنیاں بیزل جو بھی آپ کے پاس ہو اب آپ اس مزدہ سوپ کو بنا کر انجائے کریں گھر والوں کو پلائیں مہماروں کو پلائیں اپنے دوستوں کو پلائیں اس میں تھوڑا ٹائم لگا ہے لیکن اگر آپ ریڈی میٹ براثھ یوز کر رہے ہیں تو پھر یہ جلدی سے تیار ہو جائے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمیٹس کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اب میں آپ سے پھر ملوں گی نیک جش کے ساتھ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا فیال رکھیں اللہ حافظ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر می ویڈیوز ڈینکیو ایویوان ڈینکیو ایویوان